موسیقی 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 ملزمان کی قبضے سے 373 لٹر شراب اور چالو بٹی برامت گئے ارکنونی اسلاح کی نمائش کرنے والے دو ملزمان کی قبضے سے رائیفل اور پیسٹل بھی برامت کر لیا گیا گرفتار ملزمان میں شہباز احمد اور رنگ زیب سکلین نواز محمود اور سلان شامل ہیں تنگوانی کے قریب آلیا پیرسکی صوبے دار نندوانی کے گدی نشین مالکان چالیس سالہ فقیر علی نواز نندوانی کینسر بیماری کے باعث انتقال کر گئے لاش گھر پر پہنچنے سے گھر میں کہرام مچ گیا جبکہ ماں بھائیوں میں بےہوشی کے دھورے پڑ گئے مرہوم کی نماز جنازہ دھائی بجے گاؤں سکھی صوبے دار نندوانی میں ادا کی جائے گی ساہی وال میں گندم کی غیر قانونی خریداروں کے خلاف کاروائی اچھاری محکمت زراد پاسکو کی ٹیم نے سپیشل برانچ کی نشاندی پر مقامی پولیس کے امراہ بارہ لاکھ اکامن ہزار روپے مالیت کی چھ سو پچانوے من گندم قبضہ میں لے لی اسسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر نے گلہ مانڈی پولیس کے امراہ کاروائی کر کے گلہ مانڈی سے شباز نامی بپاری سے تین سو پچھتر من مالیت چھ لاکھ پچھتر ہزار جبکہ تھانہ کمیر کے گاؤں ایک سو تریپن نائن ایل سے منیر احمد سے پانچ لاکھ چھتر ہزار روپے مالیت تین سو بیس من گندم پکڑ لی پکڑی جانے والی گندم کو مقامی پاس کو سنٹر منتقل کر دیا گیا ملک بھر کی طرح ٹانک میں مظلوم فلسطینیوں کے حق میں عوامی اتحاد اور سرائی کے اتحاد کی جانب سے ٹاؤن ہال سے کشمیر چوک تک ریلی نکالی گئی مظاہرین سے کتاب کرتے ہوئے عوامی اتحاد کے چیئرمن زمان خان سرائی کے اتحاد کے سربراہ ملک رمضان شوری سرائی کی قومی تحریک کے چیئرمن ماؤس آرائین ٹانک ویلفر سوسارٹک کی تحصیل صدر سنم گل سماجی شخصیت پیر جانگیر شاہ سمیت دیگر کا کہنا تھا کہ اسرائیل کوئی ریاست نہیں بلکہ ایک دشتگر گروہ ہے جس کے خلاف عالمی برادی کی خموشی سمجھ سے بالتر ہیں تلہار لشاری قوم کے سردار غلام مصطفیٰ لشاری کو برادی کی جانب سے اشایت دیا گیا گیا گون جمال الدین لشاری فاظل لشاری میں لشاری برادی سے تازیت کی گئی غلام مصطفیٰ لشاری نے تازیت کے بعد میڈیا سے کہا کہ ہم نے شروع سے ہی پیولز پارٹی کو سپورٹ کیا ہے اور ہماری برادی کے اکثریت کو ترکیاتی کام و سمیت بنیادی سولیہ سے محروم رکھا گیا ہے پراب ایسا نہیں ہونے دیں گے اب آنے والے ایکشن میں اپنے امید دوار کھڑے کریں گے اور برادی کے مسائل اولین ترجیحات پر حل کریں گے جبکہ باد میں تیز رفتار موٹر سیکل ٹریکٹر کی ضد میں آگئی خاتون اور ایک شخص جان کی بازی ہر گئے جبکہ ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا جبکہ باد کی تحصیل ٹھلکی نواہی علاقے باغر موڑ کے مقام پر تیز رفتار موٹر سیکل سامنے سے آنے والے ٹریکٹر کے نیچے آگئے موٹر سیکل پر ساوار خاتون حاشا بی بی اور عبدالشکور سومرو دم توڑ گئے پولیس نے پہنچ کر دونوں لاشوں کو ہسپتال منتقل کر دیا اب رکھ کرتے ہیں پتوگی کا جہاں پر انجمن تاج جان کے صدر حاجی ریانہ ممتاز علی خان پریس کانفرنس کر رہی ہیں عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمان الرحیم میں آج اس جو اس وقت سوشل میڈیا پہ اور کچھ ایسے اناثر ہیں جو سیاسی طور پہ میرے مخالفین ہیں میری ساہ کو نقصان پہنچانے کے لیے جو پروپو گنڈا کر رہے ہیں اس حوالے سے میں نے آج پریس کانفرنس کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو میں یہ سارے دوستوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جس زمین کی یہ جس پلوٹ کی بات کرتے ہیں یہ پلوٹ ہم نے دو ہزار نو میں یو بیل بینک کے ذریعے پیمٹ کر کے چیکوں کے ذریعے میں آپ کو تھوڑی دیر میں وہ چیکوں کی ڈیٹیل بھی دوں گا اس کے ذریعے پیمٹ کر کے یہ پلوٹ کا معاملہ کوٹ میں چلا گیا تو کوٹ میں جا کے پھر یہ سارے لوگوں سے ہم نے بیان کروائے ڈگری کروائی اس کے بعد اس پلوٹ کی ہم نے رجسی کروائی یہ میرے پاس اس کی اصل رجسی موجود ہے یہ آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں جس کو کوپی چاہیے ہوگی میں اس کو اس کی کوپی بھی پروائیڈ کروں گا اس کے بعد اس کا انتقال درج ہوا انتقال درج ہونے کے بعد مکمل طور پہ ہم لوگوں نے اس کو بونا فائٹ پرچیزت کی حصیت سے پرچیز کیا ہے تو اس کے بعد جب یہ پلوٹ چند ہی دن پہلے کوئی سے پانچ سات دن پہلے یہ جو شفقت وغیرہ مشتاق وغیرہ لوگ ہیں انہوں نے اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی تو ہم نے ان سے ون فائٹ پہ کال کر کے پولیس کو بلوایا اور پولیس سٹیشن میں ایک پورا پنچیت کٹ ہوا جہاں پہ تارک کمانڈو ایس ای صاحب اور ایس ایچو صاحب نے دونوں پارٹیوں کو سننے کے بعد یہ فیصلہ کیا اور پٹواری سے ریکارڈ طلب کیا اور پٹواری نے بتایا کہ یہ لوگ اس زمین کے مالک نہیں ہیں اور اس پلوٹ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے بلکہ میرے پاس پٹواری کی وہ چھانٹ موجود ہے جس میں یہ ساڑھے چار کنال اس کھیوٹ سے رکبہ زائد بیچ چکے ہیں اب اس پورے کھاتے کے اندر اگر یہ پانچ فٹ کے بھی مالک ہوں تو میں ان کو اپنا پلوٹ ان کو دے دوں گا اور میں نے چھوکے ایک بونا فائٹ پرچیزر کیا پوری اس کی قیمت ادا کی ہے انہوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی پولیس کے پاس ریٹن موجود ہے سٹیٹمنٹ ان کی اور ہماری طرف سے سگنیچر موجود ہیں کہ یہ اس پہ کنسیکشن نہیں کریں گے قبضہ نہیں کریں گے لیکن اس کے باوجود انہوں نے عید کی چھٹیوں میں گائے بگائے کنسیکشن کو جاری رکھا حتیٰ کہ یہاں پر کے لینٹر تک پہنچ گیا تو جب پرسو رات ایک بجے کے قریب یہ دوبارہ تمیر کر رہے تھے تو اس طوران ہمیں جب خبر ملی تو ہم نے ون فائی پہ کال کی پولیس نے ہماری کال کے اوپر نہ وہاں پہ آئی پولیس مکمل طور پہ مطلب میں سمجھتا ہوں سیاسی پریشر میں ہے وہ بالکل ہمارے ساتھ سپورڈ نہیں کر رہی ہمیں وہ پریشر رائز کر رہے ہیں اور یہ سیاسی پریشر ہے ہاں میں نے لیکشن لڑا ہے اور میں نے اللہ کے فضل و کرم سے تئیس چائیس 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 چوبیس آزار ووڈ ازاد حصیت سے حاصل کیے ہوئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے یہ میرے سیاسی مخالفین ہیں جو اس معاملے کو اچھال کر میرے اوپر مختلف قسم کے تومتیں اور مختلف قسم کے اس طرح کے الزامالہ لگا کر الزامات لگا کر میری ساکھ کو نقصان پنچانا چاہتے ہیں جو بھی شہر کے ایری ایکشن کالونی میں عوارہ کتوں نے معصوم بچی زویا کو کاٹ کر زخمی کر دیا بچی کو تحصیل ہسپتال منتقل کر دیا گیا عوارہ کتے معصوم بچی کو نوچتے رہے راگیروں نے معصوم بچی کو عوارہ کتوں سے بچا کر ہسپتال منتقل کر دیا شہر کی اندر انتظامیہ کی نہلی کی وجہ سے آئے روز معصوم بچی اور بچیاں کتوں کا شکار ہو جاتے ہیں متاثرین نے کتوں کو کلف کرنے کا مطالبہ کر دیا جہانیہ میں مقامی صحافی پر بدترین تشدد کا واقعہ خبروں کی اشایت کا وہانہ بنا کر بیس افراد کا تشدد بینظیر انکم سپورٹس اور جی تو پاکستان کے نام پر فراڈ کیا جاتا تھا متاثرہ کا کہنا ہے کہ سائبر کرائم میں ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے متاثرہ کا کہنا ہے کہ بیسے زائد افراد نے لوہے کی رادوں اسے سڑک پر لٹا کر تشدد کیا متاثرہ نے وزیرالہ پنجاب ڈی پیو خانے والد سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا منچانہ باد تھانہ گمنپور کے قریب مسئلہ افراد نے ڈکیتی کی کوشش ایڈوکیٹ شہزاد سادیہ جوہے کو گولی مار دی مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمہندے غلام محیدین سے جی غلام محیدین آپڈیٹ کیجئے گا جی بالکل تھانہ گمنپور کے قریب مسئلہ افراد نے ایڈوکیٹ محمد شہزاد سعید جوہیہ کو گوڑی مار دی پولیس کی ملزمان سے مزاہمت کی نتیجے میں ڈاکو اپنی کار ٹوئٹا جی ایل آئی چھوڑ کر قریبی گاؤں میں فرار ہو گئے پیٹرولنگ پولیس نے متعلقہ پولیس کو فوراں آگاہ کیا پیٹرولنگ پولیس نے اپنی مجودگی کا احساس دلاتے ہوئے پیشہ ورانہ طریقے سے ڈاکووں کا تواقب کیا تھانہ گمنپور پولیس اور پیٹرولنگ پولیس نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے شہری کو لٹنے سے بچا لیا جی بہت شکریہ غلام مہیو دین ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا رکنے سبائی اسمبلی میں نصیب علامری کے خصوصی فنڈ سے شہر کے سب سے گنجان عباد علاقہ نیو کلی میں ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کر دیا گیا سرکرنالیوں کی تعمیر سے علاقہ مکینوں نے رکنے سبائی اسمبلی کا خصوصی شکریہ دا کیا اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نوائندے قیوم مری جی قیوم اپڈیٹ کیجئے گا جی بالکل امپی امیر نصیب علامری کی جانب سے جو ہے نیو کلی میں جو اور ترقیق کاموں کا جو جال بچھایا گیا ہے وہ اس وقت بھی کام جاری ہیں دونوں طرف سے روڈ کے دونوں طرف سے دیکھا جا سکتا ہے آگ کے نالیاں بن رہے ہیں اور سیوریج کا جو ہے وہ نظام کو درست کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ بھی میں بتاتا چلوں کہ جو نیو کلی کے خاص کا روڈ ہیں جو کافی عرصے سے جو ہے ٹوٹ پوٹ کا شکار تھے دوبارہ جو ہے ان روڈوں کو ترجید دی جا رہی ہے اور نئے روڈ جو ہیں بن رہے ہیں اس وقت ٹرکیدار جو ہے ملک 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 زرکون جو ٹرکیدار ہیں وہ خود اس کام کی نگرانی کریں یہاں کے کولو کے جو نیو کلی کے جو لوگ ہیں انہوں نے ایک بار پھر امیر نصیب الاموری کا شکریہ دا کیا کہ انہوں نے نیو کلی کے لیے خاص جو ہے وہ توجہ دے رہے ہیں خاص کار مزید بھی امیر نصیب کا یہی کہنا تھا کہ جو نیو کلی کا جو پانی کا مسئلہ ہے یا دیگر جو مسئلے ہیں ان کو بھی میں حل کرنے کی کوشش کروں گا جی بہت شکریہ کئی عمری ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا ایس ایس پی گھوٹ کی عمر تفعیل کی عدائت پر گھوٹ کی پولیس کا جواریوں اور جرم پیشہ افراد کے خلاف گریگ ڈون جرکی پولیس نے دورانے گرشت کفی اطلاع پر کارویے کرتے ہوئے نت مسلم کالونی کبرستان سے ایک ملزم کو چار لٹر شہراب اور نگت رقم سمیت گرفتار کیا گرفتار ملزم خادم حسین ولداباس کے خلاف منشیات حدود آرڈیننس کے تحت مقدمہ بھی درج کر دیا گیا یہاں پر وقت تو ہے کمرشل برک کا ہمارے ساتھ رہی گا رکس یہ ہے پہچان گجراوالا کی میرانہ امر سٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی یہ ایک بہت اچھا سٹور ہے یہاں سے تمام ضرورت کی اشار مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور برانچز انکریزوں گجراوالا کیل یہ بہت ہی بہترین ہے ساری چیزیں مل جاتی ہیں ریٹ بھی ٹھیک ہے مناسبہ مارکٹ کے حساب سے تو اچھا ہے لیکن یہ مزید برانچز ہونے چاہیے ہیں شاپنگ کا مزا تو رانے امرو کے سٹور سے ہی آتا ہے کیونکہ یہاں پر چیزوں کا میار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا میار ہمیں نہیں ملتا یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کوئی مشرہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے پندرہ سالوں سے ہمارا رانومر جنرل سٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالیٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائز رہتے ہیں پرائیز اچھی ہے ان کے میں رانومر کے کچھمر ہوں میں ہر منت یہاں سے گروسری کرتے ہیں بہت ہی اچھا سٹور آئی ہے یعنی کہ ہر چیز یہاں سے آویلہ ہمیں ہوتی ہے ہم جب بھی آتے ہیں رانومر جنرل سٹور پر ہی آتے ہیں میں دوسرا کو بھی کہوں گی سب کو کہوں گی کہ رانومر جنرل سٹور پر ہی آئیں ادھر سب کچھ مل جاتا ہے ایزی بھی رہتا ہے ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے اور سب سے بڑی بات سبزی دالیں چاول گھی مسالہ جات ڈرائی فروٹس حلوہ جات بیکری کروکری کاسمیٹکس انڈر گارمٹس کھلونے سٹیشنری فروزن فوڈز مشروبات اور دیگر اشیا کوالٹی اور میار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ تو ابھی اپنے قریبی سٹور پر وزر کیجئے رانہ عمر گروپ آف سروسیز میار پر کوئی سمجھوتا نہیں